ناز میڈیا اردو میں آپ کا استقبال ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے یونائٹڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قریب گمپا روڈ بیدر ہیلنگ ٹری ہاسپٹل ملٹی سوپر سپیشلٹی بیدر احمد تورس اینٹرویس حج اور عمرہ سروس بیدر آپ کی خدمات ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے وہ غازی ہیں کہ سر اپنا کٹا کر جنگ لڑتے ہیں وہ غازی ہیں کہ سر اپنا کٹا کر جنگ لڑتے ہیں زمانہ اسی لیے تو ہمیں سرمست کہتا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے تاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائے تیرا آئینا ہمارا ہے اکس پر نائے تیرا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائے تیرا آئینا ہمارا ہے اکس پر نائے تیرا امر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا امر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤگے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا اپنی رہنمائی پر اپنی رہنمائی پر اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پہ ہمارا ہے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پہ ہمارا ہے نقش پہ ہمارا ہے آپ سے بہت آگے اپنی رہنمائی پر اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پہ ہمارا ہے آپ سے بہت آگے ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مجاہد اعظم فاتح دکھن امام الصوفیہ امام کربلہ ثانی شاہ گنج شہیدان اسد الاولیاء حضرت سیدنا محمد محمود صوفی سرمست کے ساتھ سو چو سٹھ میں عرص شریف کا بسد عقیدت اعترام انعقاد عمل میں آیا حضب روایت قدیم حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء کا جلوس سندل مبارک درگا حضرت منور بادشاہ رحمت اللہ علیہ سگر شریف سے نکالا گیا حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے اب تک جو سجادگان ہوئے ہیں انہی کے خانوادے کی جانب سے جلوس سندل نکالا گیا ناظرین ہم آپ کو یہاں حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے خانوادے میں جو سجادگی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس پر روشنی دالہ ضروری سمجھتے ہیں حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے دو بڑے فرزندان حضرت فرید الدین سرمست رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین سرمست رحمت اللہ علیہ تبلیغ و جہاد کرتے ہوئے آیودیا فیض آباد اتر پردیش پہنچے اور آج بھی وہیں ان کا آستانِ عالیہ فیض عام کا منبا بنا ہوا ہے حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے تیسرے صاحب زادے حضرت شہب الدین سرمست رحمت اللہ علیہ بھی والدِ بذرگوار کے حکم پر تبلیغ رجد و ہدایت جہاد کرتے ہوئے خصبہ جال حلی جسے آج مانیال کہا جاتا ہے پہنچے اور گلبرگا تعلقے کے مانیال میں حضرت شہب الدین سرمست رحمت اللہ علیہ کا آستانِ عالیہ مرجعِ قلائقہ حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے چہتے فرزند حضرت تاج الدین سرمست المعروف منور بادشاہ رحمت اللہ علیہ جہاد میں شہید ہوئے اور آپ کا آستانِ عالیہ سگر شریف تعلق شہ پرزلا یادگیر میں فیض عام کا منبا و مرکز بنا ہوا ہے حضرت صوفی سرمست اصد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبیرے اپنے پوتے حضرت منور بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا محمد محمود شاہ جہاد سرمست رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا حضرت شاہ جہاد سرمست رحمت اللہ علیہ کے حضرت منور بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اکیل واحد فرزند ہوئے ہیں حضرت سیدنا محمود شاہ جہاد سرمست رحمت اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین ہوئے حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے داماد حضرت سیدنا کاکور رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ جہان سرمست رحمت اللہ علیہ کی مکمل تربیت وہ رہنمائی فرمائی حضرت شاہ جہان سرمست رحمت اللہ علیہ سے آج تک سجادگی کا سلسلہ جاری ہے یوں تو قانوادہ سوفی سرمست بہت بڑا اور نہایت وسی ہے اور ملک بھر میں ہی نہیں بیرون ممالک میں بھی قانوادہ سوفی سرمست کے افراد موجود ہیں لیکن قانوادہ سوفی سرمست کی پہلی شاہ شاہق اول میں ہی سجادگی چلی آ رہی ہے حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین آپ کے نبی راوجہ نشین حضرت شاہ جہان سرمست رحمت اللہ علیہ سے ہی سجادگی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اب تک بائیس سجادگان اس شاہق میں ہو چکے ہیں حضرت شاہ اطاولہ سرمست حضرت شاہ محمد سراج الدین سرمست حضرت اسد اللہ سرمست ہی حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے سجادگان رہے ہیں حضب روایت قدیم اور انہی کے خاندان سے سات سو چو سٹھ میں عرص حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے موقع پر جلوس سندل مبارک باوجود کئی رکاوٹوں کے نکال آ گیا حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کی سجادگی کے لیے آج تک جتنے بھی دعوے دار ہوئے ہیں انہیں کبھی کسی مقدمے میں کامیابی نہیں ملی کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے غیر قانونی احکامات کی بنیاد پر ہمیشہ سجادگی کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن عدالتوں نے وقف بورڈ کے ہر حکم کو منسوخ کیا رد کیا کرناٹک ہائی کورٹ نے دوہزار چار میں یہ واضح فیصلہ دیا ہے کہ مورسی سجادہ نشین ہریڈیٹی سجادہ نشین حضرت عصداللہ سرمست کے قانوادے کے علاوہ سرمست خاندان کا کوئی دوسرا فرد سجادہ بن نہیں سکتا اس کے باوجود کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ ہائی کورٹ کی اس واضح ہدایت ہائی کورٹ کے اس واضح حکم کی خلاف فرضی کرتے ہوئے سترہ جنوری دوہزار بیس کو مورسی سجادگان حضرت عصداللہ سرمست حضرت سراج الدین سرمست حضرت عطااللہ سرمست کے خاندان سے تعلق نہ رکھنے والے فرد کو متولی اپوائنٹ کیا ہے کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے اس اپوائنٹمنٹ پر بھی کرناٹک ہائی کورٹ گلبرگاہ نے حکم الٹیوہ اسٹے آرڈر جاری کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یادگیر ظلہ وقف مشاورتی کمیٹی کا وقف آفیسر سی ای او کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کی ہدایت کا حوالہ دے کر جس متولی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اسی کو مراسع میں ارس انجام دینے کے لیے چھبیس ستمبر کو پولیس انسپیکٹر شاہپور کو لیٹر لکھتا ہے اور انہیں پولیس پروٹیکشن دینے کی درخواست کرتا ہے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ مختارے کل بنا ہوا ہے متولیوں کے اپائنٹمنٹ کو لے کر کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے خلاف بہت سارے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں کسی کورٹ کی کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے وقف بورڈ کے کیا بھی آئیکام جاری کر سکتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمام رکاوٹوں پولیس کے زبردست بندوبست کے باوجود سگر شریف اور شاہپور کے ہندو مسلم عقیدت مندان کی زبردست تعیید و حمایت سے موروسی سجادگان ہریڈیٹی سجادگان موروسی سجادہ نشین اور حضرت سوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے وارث حقیقی جانشین حضرت سید شاہ اسد اللہ سرمست اور ان کے فرزندان و نبیر زدگان حضرت سید شاہ محمد سراج الدین سرمست حضرت سید شاہ عطا اللہ سرمست کے قانوا دے کے افراد نے جلو سے سندل نکالا عوام کا جوش اور جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس بار ایک نئی تاریخ یہ بنی کہ سگر شریف کے اہلِ حدیث برادران نے بھی موروسی ہریڈیٹی سجادگان کے قانوا دے کے افراد کا بھرپور ساتھ دیا اہلِ حدیث برادران کا کہنا تھا کہ طاقت کے بلبوتے پر کسی کی حق تلفی ہو کسی کا حق چھی نہ جائے یہ بات ان کے لیے ناخابلے قبول ناخابلے برداشت ہے میں ان تمام افراد اقیدت مندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حق کی لڑائی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا بطور خاص میں شہپور کے امیلے شریع شرن بسپا دشناپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے جذبات و احساسات کو سمجھتے ہوئے ہمارا مکمل سپورٹ کیا شہپور کے ایکس امیلے شریع گرو پاٹل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کیا تقدس ماب حضرت الحاج سید شاہ محمد محمد الحسین صاحب قبلہ سجادہ نشین بزرگ آستان جلالیہ گوگی شریف کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ہر قدم پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا سید مصطفیٰ دربان سابق چیئرمنٹ آن پلاننگ شہپور سینئر ایڈوکیٹ سری نواز صحاب سید شاہ فقر الدین آزم بیک صحاب عوض بن عمر چاوش نائب چیئرمن زلا وق مشاورتی کمیٹی یادگیر سجن ایڈوکیٹ سگر سگر کے موززین ناغنہ جائی بھیم رایا سیری کلپا سگور ملپا ارپاپور بسوراج سجن بھیم رایا مکاشی سائیبرنا مکاشی کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کے برادران محمد عباس مولانا محمد اشفاق مٹے بھائی محمد زہیر اور مختار احمد جہانبائی اور بہت سارے اخیدت مندان جن کے میں نام یہاں نہیں گنوا سکتا دل کی گہرائیوں سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سگر میں ہندو مسلم اور تمام مسلقوں کا اتحاد اُبھر کر سامنے آیا اور یہ کسی ایک کی کامیابی نہیں بلکہ ہر ایک کی کامیابی ہے ہر ایک کی جیت ہے حق کی جیت ہے انشاءاللہ یہ اتحاد خائم و جاری رہے گا موسیقی